اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکا زبہک اللہ علا فراشق عاجلا و لا گفرلک یوم حشرک فواللہ انی لا ارجو اللہ تاکل من برل عراق اللہ یسیرہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد امہ صلی علی محمد آل محمد یہ آشورہ کی عبرتوں میں سے ایک عبرت جو ہمیں نظر آتی ہے عبرتیں دو قسمو کی ہیں ایک تو حسینی لشکر کو دیکھنا ہے ہم نے کہ حسینی لشکر نے اتنی بڑی عبادت عظیم عبادت کیسے انجام دی کون سی صفات ان میں موجود تھیں کیا کیا انہوں نے کیا 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 انہوں نے قربان کر کے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا انہی کے ساتھ رہے انہی کے ساتھ موت آئی انہی کے ساتھ شہادت نصیب ہوئی انہیں یہ ایک عبرت کا پہلو ہے ہمارے لئے دوسرا پہلو ہمارے لئے عبرت کا وہ مخالف لشکر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مخالف آیا کہ ان کے جو سرگنا تھے ان کے جو بڑے تھے ان کا کیا نظریہ تھا اور امام حسین نے جو بدعائیں دیں یا امام سجاد نے یا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعائیں دیں ان بدعائوں کا آیا اثر ہوا یا نہیں ہوا آیا ان کی تاثیر ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آکے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سجاد سے ملاقات کی اور یہ جملے ارشاد فرمائے یبن سجاد اے سجاد کے بیٹے وائی حق ہوائے ہو تم پہ اتو قاتلو نہیں کیا تم مجھے قتل کرو گے اما تتک اللہ اللذی الہی حماد تم درو تم تقوی اتیار کرو اس خدا کا جس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے جس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے اس پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں عمر بن سجاد کو وہ یہ کہ ولایت کو بھول جانا خدا کی ولایت جو بھول جائے وہ رسول خدا کی ولایت کو بھول جاتا ہے وہ امام کی ولایت کو بھول جاتا ہے بس پہلی چیز تقوی نہیں تھا خدا کا ڈر نہیں تھا خوف نہیں تھا اس کے اندر تم ڈرو اس خدا سے جس کی طرح تمہاری پلٹ ہے اور تم یہ جانو کہ میں کون پہلے خدا کا مقام جان لو اس کے بعد یہ جانو کہ میں کون کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خداوند عالم نے سب سے زیادہ آپ نے قریب کیا اللہ تکو نمہی کیوں تم میرا ساتھ نہیں دیتے کیوں جب میرے پاس خدا ہے میرے پاس میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ قریب ہے رسول خدا کے جانتے ہو تم عالم ہو لیکن اس کے باوجود تم ساتھ نہیں دے رہے تمہیں ساتھ دینا چاہیے میں وَتَدُوْحَالَا ان کو ترق کر دو فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ یہ اگر کام کرو گے خدا کے قریب پہنچو گے قرب خدا حاصل کرو گے اب اس نے بہانے بنانا شروع کر دی خاندان ہے خاندان کو کیا کھلاؤں گا میں اگر میں نے یزید کا ساتھ نہیں دیا ابن زیاد کا ساتھ نہیں دیا تو میرے گھر کو گرا دیں گے امام نے کہا میں گھر تمہارا تعمیر کرواؤں گا میں تمہارے خاندان کو پالوں گا لیکن اس نے بلکل انکار کر دیا جب بات ماننے پہ نہیں آیا امام نے فرمایا مالک تمہیں ہوا کیا ہے زبہک اللہ علا فراشک پہلی جو بدعا دی امام نے اور وہ سچی ثابت ہوئی وہ کیا تھی خدا تمہیں موت دے گا تمہارے بسترے پر تیری جان نکلے گی تمہارے بسترے پر آج لا جلدی اول دوم وَلَا غَفَرَ لَكَيَوْ مَحَشْرِكْ خداوندِ عالم تو میں کبھی نہیں بخشے گا قیامت کے دن دنیا میں بھی رسوائی فَوَاللَّا اِنِّي لَا اَرْجُوْ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عراق کی گندم تھوڑی کھا سکو گے زیادہ نہیں کھا سکو گے جب انسان نفسِ مصولہ نفسِ متوہ کا مالک بن جائے جب انسان کو برائی نیکی لگنے لگے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک بنتا ہے اس جواب میں امام حسین کے اس بات کے جواب میں اس نے کیا کہا شکی ترین انسان نے کیا کہا گوھر سے سنید مزاق اڑاتے ہوئے کہا میں نے نہیں کھائی گندم مجھے نہیں ملی تو میں جاؤ کھا لوں گا میں جاؤ کھا لوں گا اب آتے ہیں تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کیا کردار ہے عمر بن سعد کے والد کا سعد بن ابی وقاس والد ہیں والد ہیں عمر بن سعد کے رسولِ خدا کے صحابہ تھے صحابیوں میں سے تھے آلِ سنت ان کو آلِ آشترہِ مبشرہ میں سے جانتے ہیں کہ یہ آشترہِ مبشرہ میں سے ایک تھے قلی علیہ السلام کی کبھی بیعت نہیں کی کیونکہ وہ تصور کرتے تھے کہ معاویہ کی موجودگی میں علیہ السلام کی خلافت قابل قبول نہیں لیکن تعجب یہ ہے کہ مروائہ زہر بھی معاویہ نے دیا پچپن سال کی عمر میں سعد بن ابی وقاس کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد وسیعت کی تھی کہ جنگ بدر کے لباس میں مجھے پہنا کے مجھے پہنا کے دفن کیا جائے یہ وسیعت پر عمل کیا گیا عمر بن سعد کی عمر کربلا کے واقعے میں واقع کربلا کے وقت سنتیس سال تھی سنتیس سال کے تھے تینتیس سال میں جناب مقتار کے ہاتھوں قتل ہو یعنی وہ جو امام نے بددعا دی تھی وہ پوری جلدی ہوئی امام نے کہا تھا جلدی بس تم تم زیادہ زندگی بسر نہیں کر پاؤ گے بس یہ امام کی ایک جو بددعا تھی امام نے جو کہا تھا علمِ غیب کی بنا پر وہ ثابت ہوا امیر المومنین علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل انتفکی دونی مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ تو سعد ابن ابی وقاس تاریخ میں یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاس اٹھ کے یہ سوال کیا تھا کہ میرے سر کے بال کتنے مزاک اڑاتے ہوئے اس وقت علیہ السلام نے ایک جواب دیا تھا کہ تیرے گھر میں تیرا ایک ایسا فرزند ہے جو میرے حسین کو قتل کرے امام علیہ السلام نے بھی یہ خبر سعد ابن ابی وقاس کو سنا دی تھی اب عمر ابن سعد کے تاریخی حوالے سے بڑے گناہ تھے لیکن ہم منچن کرتے ہیں کہ تین بڑے گناہ جو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی وہ تین بڑے گناہ پہلا عمر ابن سعد نے ہی پانی بند کیا امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے یزید ابن حسین حمدانی جو کربلا کے شہیدوں میں سے ہیں یزید ابن حسین حمدانی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ امام اگر آپ اجازت دیں تاکہ میں عمر ابن سعد سے بات کرو کہ کیوں تم نے پانی بند کیا امام علیہ السلام نے اجازت دی یزید ابن حسین کو وہ آئے اور مخاطب ہوئے عمر ابن سعد سے عمر ابن سعد کے خیمے میں آئے خیمے میں پہنچ کے عمر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ کے عمر ابن سعد کو یزید ابن حسین حمدانی نے سلام نہیں کیا عمر ابن سعد کو یہ برا لگا ناراض ہوئے اور کہا اے حمدانی بھائی کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم مجھے سلام نہیں کر رہے کیوں نہیں کرتے کیا میں مسلمان نہیں مگر میں مسلمان نہیں یزید ابن حسین نے کہا یہ فرات کا پانی تمام حیوانات کے لئے کھلا ہے ہر کوئی حیوان آکے یہاں سے پانی پی رہا ہے جبکہ امام حسین ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے لئے بند کیا گیا کیا تم میں کوئی اسلام کی علامت ہے اس کے باوجود تمہیں تم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہو ایک جملہ محترزہ کربلا میں اگر آپ آئیں گے کربلا میں جو حسینی لشکر تھا حسینی لشکر میں ہر ایک نے آپ کو سو فیصد پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر آئے گا آپ کو ہر کو یہ عزید ابن حسین کی ذمہ داری عمر ابن سعد نے اپنا سر نیچہ کیا اور کہا میں جانتا ہوں کہ اس خاندان کو عذیت دینا حرام ہے عجیب میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے اس خاندان کو عذیت دینا حرام ہے لیکن خواہشات نفسانی مجھے اجازت نہیں دیتی رہ کی حکومت حاصل کرنی ہے اور رہ کی حکومت اگر میرے ہاتھ سے چلی گئی سمجھو کہ دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں رہا پس یہ سب سے برے عمال کرنے کی وجہ کیا تھی اس کی دنیا پرستی خواہشات نفسانی دنیا پرستی لمبی عرضویں لمبی عرضویں ایسی عرضویں جو شیطان نے پیوری بھی نہیں کی اس کی یزید ابن حسین امام کے پاس لوٹ آئے اور کہا میں نے عمر ابن سعید کے اندر شیطان دیکھا میں نے عمر ابن سعید کے اندر شیطان دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہے نواسہ رسول کو قتل کرنا پڑے میں کروں گا تاکہ رہ کی حکومت حاصل کروں رہ اور گرگان کی حکومت حاصل کیجئے بس انسان خود شیطان بن جاتا ہے شیطان کی طرح بولتا ہے تبیل علیہ السلام نے جلبلاغم فرماتے ہیں کہ شیطان انہیں بلواتا ہے شیطان ان کی زبان کو یوز کرتا ہے ان کے ہاتھوں کو یوز کرتا ہے ان کے عامال کو یوز کرتا ہے سید شہداء نے امام حسین علیہ السلام نے ہم دو برے عامال بتاتے ہیں دو برے عامال دوسرا برا عمل سب سے برا عمل جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنا اور عجب تھا کہ جب یہ شکی ترین شخص گردن پہ امام کے چاکو چلا رہا تھا جناب زینب مخاطبتی اور کہہ کہہ رہی تھی کہ تم شرم کر نواس رسول کو قتل کر رہے اور عجب تھا کہ وہ رو رہا تھا اور اس کی داڑی تر ہو چکی آنسوں سے لیکن اس نے اپنا مو ہٹایا جناب زینب سلام علیہ سے اور یہ شکی ترین کام کیا سب سے زیادہ ہولناک ترین کام کیا اس نے اس جہاں میں اور تیسرا جو سب کو معلوم ہے سب سے پہلے تیر کس نے شور عمر بن سعید آیا سب سے پہلے اور مخاطب ہو کے یزید علشقر سے مخاطب ہو کے کہا کہ گواہی دینا یزید کے پاس کہ میں اول وہ ہوں جس نے تیر مارا حسین کے علشقر کی جانب تیر پھینکا ہے ٹھیک سید شہدہ نے امام حسین علیہ سلام نے آخری ملاقات عمر بن سعید سے کی جہنب رکھئے کہ بعض جو دیموکریسی کو چانے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کوئی مذاکرات کرنا چاہتے تھے نہیں مذاکرات کوئی نہیں کرنا چاہتے تھے امام عمر بن سعید کو اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہ رہے تھے حجت تمام کرنا چاہ رہے تھے کہ تم ظالم حاکم کا ساتھ نہ دو میرے پاس چلے آؤ پس آخری ملاقات ہوئی اور امام نے کہا اتز ام کیا تم یہ گمان کرتے ہو انکم تقتل نہیں کہ تم مجھے قتل کر دوگے انک تقتل نہیں مجھے قتل کر دوگے وَيُوَلِّ قَدَّئِ اور یہ قسم یہ تیرا وعدہ جو اس نے کیا ہے کبھی پورا نہیں ہوگا یہ جو اہد اس نے کیا ہوا ہے یہ کبھی نہیں پورا ہوگا دیکھئے نواس رسول حقیقت سنا رہے ہیں اور انسان جب خواہشات نفسانی کا پیرکار ہو جائے حقیقت بھی اس کے پلے نہیں پڑتی فَسْنَ مَا اَنْتَسَانَ اے عمر کر دے جو کرنا ہے تو عجب دلے رہی ہے امام حسین کر دے جو تُو نے کرنا فَإِنَّكَ اللَّهَ تَفْرَحَ بَعْدِ پہلی ہم کہہ کے آئے ہیں پہلے پہلے خطاب میں امام نے کیا کہا تھا کہ چند سال ہی تم زندگی گزار سکو گے جلدی تم جلدی تم مر جاؤگے عراق کی سال میں کربلا میں آیا امام کے مخالف اور تینتالیس سال میں اس کا سر کٹ گیا مر گیا فِنَّار ہو گیا دوسری بدعا دے رہے ہیں امام حقیقت بتا رہے ہیں علمِ گیت سے خبر دے رہے ہیں فَإِنَّكَ اللَّهَ تَفْرَحَ بَعْدِ بِدُنِّيَا اس کے بعد اس شکی ترین عمل کرنے کے بعد تو دنیا میں خوش نہیں رہے پائے گا آپ کو اگر یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے مربوط ہیں جو دنیا میں خوش نہ رہے وہ آخرت میں بھی وَلْآخر اور نہ ہی آخرت میں خوش رہ پائے گا نہ آخرت میں تمہیں سکون نصیب ہوگا یہ اتمنان یہ سکون نہ تمہیں دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا ایک وَكَأَنِّي بِرَعَسِكَ عَلَى قَسْبِهِ میں دیکھ رہا ہوں بہت اہم جملہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سر ایک بانس کی لکڑی پر ہے یَتَرَمَّا حُسِّبِيَان اور ایک بانس کی لکڑی پر ہے اور کوفے میں اور بچے اس سے کھیل رہے ہیں وَيَتْتَخِذُونَهُ غَرَزًا بَيْنَهُ اور وہ اس کو کھلونا بنا کر سنگباری کر رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں اسے یہ خبر دیکھ کے حجت تمام کر کے امام نے ملاقات ختم کر دی اب سوال کرتے ہیں تاریخ سے کہ کیا تاریخ میں ایسا کچھ ہوا جو امام نے فرمایا اور اسے ہم نے یاد کر کے ہم نے عبرت حاصل کرنی واقعی آشورہ کے بعد جب عمر ابن سعد کربلا سے کوفے کی طرف پلٹے اول یزیز سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی یہ ایک بڑا معمہ بنتا رہا عمر ابن سعد کے لئے جو امام نے فرمایا تھا کہ رے اور گرگان کی تم حکومت نہیں پاسکو گے یہ اہد یہ وعدہ تم سے سچا نہیں کیا گیا وہی ہوا اور بہانے بنانا شروع کر دیئے ابن زیاد ابن زیاد تنگ آ گیا اور ابن زیاد نے بہانے بنانا شروع کر دیئے کسر دار الامارہ کوفہ میں عبید اللہ کے پاس ہر روز یہ جاتے تھے ہر روز اس کا گزر ہوتا تھا جاتے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ جو وعدہ کیا تھا رہ کی حکومت کا اور گرگان کی حکومت کا وہ مجھے مجھ سے پورا کریں اب عبید اللہ ابن زیاد تنگ آ گیا عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بہانہ بنایا کہ وہ خط جو میں نے تم سے لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دو وہ میرے پاس لاؤ جس میں قاضیوں کے بھی دستخط تھے اور یزید کے بھی دستخط تھے وہ میری طرف لاؤ تاکہ یہ جو لٹا ہوا کافلہ آیا ہے قریش کی عورتیں جو آئی ہوئی ہیں بنی حاشن کی جو عورتیں آئی ہوئی ہیں میں انہیں دکھا سکوں کہ میرا قصور کوئی نہیں اب ابن زیاد اپنی جان چھڑوا رہا ہے عمر ابن سعید نے کہا ابن زیاد کو معلوم تھا ذرائع سے معلوم کر چکا تھا کہ وہ خط گم کر چکا ہے عمر ابن سعید اب عمر ابن سعید نے کہا کہ وہ خط میں نے گم کر دیا وہ حکم آپ کا حکم نامہ آپ کا مجھ سے تو گم ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جب تک وہ خط نہیں لاؤ گے تمہیں حکومت نہیں ملے ایک چال تھی ایک منصوبہ تھا تاکہ مکار تھی ہم نے کہا تھا کہ کربلا میں ایک گروہ بلند اخلاق تھا اور سامنے والا گروہ حسین کے سامنے مخالف گروہ کون تھا پس تخلاقی میں دھوکہ دینے میں مشہور تھا جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی بات نہیں بن رہی کام نہیں بن رہا خط میرے پاس ہے نہیں کہ میں دوں گا اور حکومت مجھے دی جائے اور پوری بات سمجھ گیا کہ بہانہ تھا پورا یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ مجھے حکومت عمر بن ساد نے کہا کہ پورے لشکر کے سامنے میں نے تیر چلایا تھا آپ پورے لشکر سے پوچھیں کہ میری میرے کارنامے کیا ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی گرض نہیں ہے اس وقت کیا کہا عمر بن ساد نے کہا خدا کی قسم جو میں نے حسین بن حلی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا قتل حرام ہے وہ صحیح تھا ایک آج میں حق ادا کرتا ایک آج میں حسین بن علی کا حق ادا کرتا عثمان بن زیاد اسی محفل میں تھے یہ عمر بن زیاد کے سامنے بولا عثمان بن زیاد عبداللہ بن زیاد کے بھائی وہ کھڑا اس نے کھڑا ہو کے اس نے کھڑے ہو کے کہا سچ کہہ رہے ہو تم اگر تم آمادہ نہ کرتے لشکر کو تو شاید ابن زیاد بھی آمادہ نہ ہوتا آج جب یعنی ساری پریشانی یعنی ساری مشکل کس پر ڈالی جا رہی تھی عمر بن ساد جو امام حسین فرما چکے تھے علم گیر سے خبر دے چکے تھے اور عمر بن ساد یہ کہتا ہوا باہر نکلا خدا کی قسم مجھ سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں لیکن عجب یہ بیچارگی کسی فائدے کی نہیں کہ ہم تب ہی کہتے ہیں کہ بیچارہ دو قسموں کا ہے ایک وہ بیچارہ جو حقیقی میں بیچارہ ہو اور ایک وہ بیچارہ جو ظالم ہو اور اسے ظالم کو اپنی مظلمیت اور بیچارگی کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا میرے علاوہ کون ایک آش میں حسین ابن علی کی بات مان لیتا ایک آش میں خدا کی نسبت نافرمان نہ ہوتا ایک آش میں خدا سے رشتہ نہ توڑتا معلوم تھا کہ حسین کا قتل یعنی خدا سے رشتہ توڑنا عجب یعنی پوری معلومات ہونے کے باوجود انسان بہک جائے یہ ہے خواہشات نسوسانی طولانی ارزوں کا کوفہ کے لوگ کوفے میں کیا حالت تھی کوفے کے لوگ جہاں عمر بن عصاد کو دیکھتے وہاں اس محفل سے اٹھ کے چلے جاتے یہاں تک جس مسجد میں عمر بن عصاد نماز پڑھنے جاتے تھے وہ مسجد خالی ہو جاتی اتنے گیز و گزب اور نفرت کا شکار ہوا مسجد ہی خالی ہو جاتی تھی یہ عمل جب بڑے عمر رسیدہ لوگوں نے عمر بن عصاد سے کیا تو بچوں نے بھی اس عمل کو دیکھا اور بچوں نے بھی مزاق اڑانا پتھر مارنا شروع کر دی لانت برسانہ جس گلی میں سے وہ گزرتا ہر کوئی اس پر لانت کرتا حتی کہ بچے پتھر مارنے لگے گلیوں میں ہی پتھر مارتے تھے نشانہ بناتے تھے وہی امام نے جو کہا تھا وہی پورا ہوا کیا کہا تھا امام نے کہا تھا کہ کوفے کے بچے تمہیں پتھر ماریں گے بلکہ تمہارا سر بہنس کی لکڑی پہ لٹکا رہے بس دنیا میں ہی اس نے حمید ابن مسلم کہتا ہے راوی کہ آشورہ کے بعد میں نے دیکھا میں نے سوچا کہ میں عمر ابن سعید کی حالت تو معلوم کروں گھر جاؤں پوچھ کے آؤں کہ حسین ابن علی نے جو کچھ فرمایا تھا کیا وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا کہا کہ میں جب ملنے گیا وہ بیچارگی کی حالت میں تھا وہ بے حال تھا جوں ہی اس نے مجھے دیکھا دور سے کہنے لگا خدا کی قسم اے حمید ابن مسلم مجھ سے بدتر کوئی مسافر نہیں ہوگا دنیا مجھ سے بدتر کوئی مسافر نہیں ہوگا دنیا میں جس نے کربلا سے کوفہ کی طرف سفر کیا ہو سف سے شرمندگی پشمانی زیادہ جو زیادہ لوگوں میں سے میں نے اٹھائی یہاں تک کہ حاکم پورے گناہ کی نسبت میری طرف دینے لگا اور مجھے بھی یہ لگنے لگا ہے کہ میں سب سے بڑے گناہ میں مرتقب ہوں امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد یہ ہے عبرت ہمارے لی یہ ہے عبرت کہ انسان تاریخ نے ثابت کر دیا وقت نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر جدہ ہو جائے امام سے امام کے خلاف نکلے تو وہ بدترین منزلت پہ آکے پہنچتا ہے اور عمر ابن حسین نے اس کا اقرار کیا اب آتے ہیں آلہ ترین لوگوں میں سے ایک زہیر ابن کین آپ جب نسبت کریں گے عمر ابن حسین کی اور زہیر ابن کین کی تو آپ کو زمین اور آسمان کا عمر ابن سعد آپ کو شروع میں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حسین کا قتل کرنا حرام ہے وہی قتل حسین میں ملوث شامل تھا اور ایک زہیر ابن کین تھا جو عثمانی مذہب کا تھا امام کے نظریہ کا مخالف تھا کہ نے آپ کو بدلا انسان جب بعد اب وہ طولانی عرضویں کم کر دیں خواہشات نظریہ کا پیرکار نہ ہو کسی بھی لشکر میں ہو وہ واپس آکے امام کے پاس آجاتے امام کی بڑی خواہش تھی کہ زہیر ابن کین سے ملاقات کی جائے اور ملاقات کی وہ خود بتاتے ہیں دوست کو صحابی کو بتا رہے تھے کہ کس وجہ سے تم حسین کے مخالف تھے اور تم پیرکار بن گئے کہا جو ہی خیمے میں داخل ہوا میری نظر جب امام حسین پہ پڑی مجھے رسول خدا نظر آئے اور میں پاؤں میں بیٹھا اور میں یہ کہا جو آپ کا حکم اتنی بات بھی زہیر ابن کین پہلے لڑنے گئے تھے اور شدید زکمی ہو کے آئے تھے اور امام سے آکے اجازت طلب کی تھی کہ میں لڑنے جاؤں اور جب امام نے اجازت دی تو اس وقت میدان جنگ میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فدد کنفسی آج میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں آپ کے نانا نبی سے امام حسن سے علی مرتضی سے زل جناہین سے جعفر تیار سے سب سے و اصد اللہ اور جناب حمزہ سے جناب حمزہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جو ہمیشہ زندہ ہیں شہید ہیں اور زندہ ہیں اس امام نے کہا امام نے جواب دیا وَأَنَ الْكَاهُمَ عَلَىٰ اَسْرِكَ میں بھی ملاقات کے لئے فوراً تمہارے بعد آ رہا ہوں میں بھی تمہارے بعد آ رہا ہوں اور جو ہی جب زہر شدید زخمی ہوئے اور کربلا کی زمین پر گرے تو امام سرحانے میں تشریف لائے اور کیا ارشاد فرمائیے ان کی حوصلہ افضائی کی قدر افضائی کی اور فرمایا خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے زہر خدا تمہارے قاتلوں پہ لانت کرے اور تمہارے قاتلوں کو کھنزیر اور بندر جیسی چکلے دے اتنی محبت تھی زہر اس امام نے جو بد دعا دی اے ویسا یہ حال ہوا ویسی پستیاں دیکھیں انہیں بندر جیسے پست ہوئے وہ لوگ نجسترین لوگ ہوئے اور بندر جیسے پست ہوئے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علی عبدان السلبی سلام ہون پاکیز یہاں پڑے ہوئے السلام علی مرم سلام ان بدنوں پر جو خون میں ڈوبے ہوئے تھے السلام علی مجدلین فی الفلوات سلام ان لاش پر جو تبتی ہوئی ریت پر پڑی ہی خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح ازادار بنائے زہر جیسا ازادار بنائے اور عمر ابن ساد جیسے لوگوں سے دور کرے وصل اللہ علی محمد اہل بیت تیبین تاہری